آج جو پورے عالم کے اندر سازش ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل لیول پر حضور کے سلسلے میں جو بدگمانیاں اور بداخلاقیاں کی جا رہی ہیں یہ کیوں کی جا رہی ہیں کہ ہم عمل سے کورے ہیں اگر ہم عمل پر آ جائیں عمل کرنے لگ جائیں ہمارا چہرہ حضور کے چہرے کے مطابق داڑھی کے رکھ لینے سے اگر چہرہ بدنما ہوتا داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے تو آپ کی داڑھی مبارک کی کیا صفت بیان کرتے ہیں صحابہ کبھی اس کو بھی تو پڑھیں آپ کے چہرے مبارک کا حلیہ کیسا کیا نقشہ کیسا کینچائے صحابہ نے صحابیہ کیسے بتاتی ہیں کہ حضور کیسے تھے اوہ خو خو حضور کے جسم اطہر سے نکلنے والا پسینہ مشک و عمبر سے زیادہ خوشبو دیتا تھا اور اس قدر خوشبو دار ہوتا تھا حضرت ام سلیم فرماتی ہیں یا ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں بچوں کو شیشیاں دے کر بھیج دیتی تھی یہ شیشیاں لے جاؤ اور آپ کے قطرے جو جسم اطہر سے گریں ان شیشیوں میں بھر لانا اتر کوئی خوشبو دار نہیں ہوتا جب میں محمد عربی کا پسینہ اتر میں ڈالتی ہوں تو ایسا مہک اٹھتا ہے کہ اس جیسا اتر پورے مکہ میں کوئی نہیں ہوتا سب سے آلہ و اولہ ہمارا نبی سب سے آلہ و بالہ ہمارا نبی سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزمکونوں مکہ کو سجایا گیا تو حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اتنی آلہ اور بلند ہے اس کے باوجود ہم یہ کام نہیں کر رہے کہ نہ حضور سے ویسی معبت ہے نہ عشق ہے مر مٹنا تو ہر کوئی چاہتا ہے مر مٹنا ہر کسی کے لئے آسان نہیں ہے کہ مر مٹیں اور لگا دیں اپنے آپ کو صحابیات کو کیسے عشق ہوا تھا اور کیسی محبت ہوئی تھی پیارے آقا مدنی کی زندگی سے اور آپ کی ذات سے موقع آیا دین کا اور میدان جنگ کا فرمانے لگیں میرے پاس کچھ اور تو ہے نہیں محمد الرسول اللہ میرا چھوٹا سا بچہ لے جاؤ جب آپ پر کوئی تیر پڑے تو اے محمد عربی میرے بچے کو سامنے کر دینا کہ آپ کی ذات کو تکلیف نہ پہنچے جنگ کا میدان ہے صحابی رسول سامنے حضور پر تیر آتا عاشق عاشق یہ ہیں سچے عاشق آپ نے اپنا ایک بازو کر دیا ایک ہاتھ تیر آیا کٹ کر گرا دوسرا بازو کر دیا کٹ کر گرا پورا جسم چھلنی ہو گیا تیر سے بلاخر شہید ہو گئے یہ کیا کر رہے ہو کہ حضور وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جو آپ کا دفاع نہ کر سکے جو آپ کو بچا نہ سکے تو ہمارے اندر وہ چیزیں موجود ہیں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت مر مٹنا ہر کوئی چاہتا ہے حضور کی ناموس و عزت پر جان دینا ہر کوئی چاہتا ہے جینا کیوں نہیں چاہتے حضور کے مطابق مر مٹنا تو اکثر ہمارے لئے مشکل ہے کہ مر جائیں حضور کے نام پر آسان نہیں ہے لیکن جینا تو سب کے لئے آسان ہے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے زندگی محمد جس نے نبی علیہ السلام کا جو آدمی آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو میری امت کے بگاڑ کے وقت زندہ کیا من تمسک بسنتی اند فساد امتی فلہ وجر شہید آپ نے فرمایا جس نے میری امت کے بگاڑ کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو حضور نے فرمایا کہ شہید کے برابر ثواب ملے گا اور بعض روایات میں سو شہیدوں کے برابر اور شہید کا مقام کیا ہے خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے مقبول ہو جاتا ہے